وَعِلْمُهُ مَعَا لَا يَلْفَعُ عالم ہیں لیکن ان کے جہل نے ان کو مار دیا یا پھر ایسے علم میں وَعِلْمُهُ مَعَا لَا يَنْفَعُ ایسا علم کے جس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں علم کی اپنی اہمیت ہے جہاں علم چراغ ہے بجالہ ہمیں دیتا ہے جہاں بہت ساری حقیقتوں کو ہم پر واضح کرتا ہے وہی علم اگر فائدہ من نہ ہو نفع بخش نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر علم تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے انسان کی جہالت اگر علم مفید ہے فائدہ پہنچا رہا ہے اور اس سے انسان کچھ حاصل کر رہا ہے تو اس میں اور جاہل میں فرق ہوگا لیکن ایک ایسا انسان جس کے ذہن میں بہت ساری استلاحات ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عالم ہے عالم ہونے کے بعد اگر عمل نہیں ہے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو ایسے انسان میں اور ایسے جاہل انسان میں جو نہیں جانتا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین مثال کرولہ ہے بہت سارے ایسے افراد تھے جن کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے آپ کو جانتے بھی تھے پہچانتے بھی تھے اور اس بات سے بھی واقف تھے کہ امام کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھے ان کے پاس علم تھا لیکن ان کے علم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے پہلاک ہو گئے ان کا علم تھا لیکن ان کا علم ان کے لئے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو علم ہوتا ہے در حقیقت علم نہیں ہوتا وہ جہالت کا شکار ہوتا ہے یہ جہالت بھی اس کی موت کا سبب ہوتی ہے جو ہماری یہاں پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ مختصر سے وقت میں وہ یہ کہ اصول کافی میں جو باب ہے علم اور عقل کا آپ کی پیشے نظر ہوگا اصول کافی جو ہماری مطور کتاب ہے اس کے اندر علم اور جہل نہیں ہے جو شیخی قلینی نے پہلا باب رکھا ہے وہ باب ہے عقل اور جہل کا اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ عقل اور جہل کیوں علم کے مقابلے پر جہالت ہوتی ہے اور جہالت کے مقابلے پر حلم ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن شیخ قلینی نے عقل اور جہل کیوں رکھا تو کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا کی وجہ ہو سکتے ہیں عقل اور جہل ان لوگ کے پر بولنا اپنے ممنوع کر دیا ہے کہ بول نہیں سکتے لوگ یا بول سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے جہالت کے مقابلے میں علم ہوتا ہے لیکن اصول کافی میں فرض کریں آپ کا ایک دوست ہے جو ہندو ہے اس نے اصول کافی دیکھی ہے یا سنی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو مطور کتاب ہے اصول کافی اس کے اندر عقل اور جہل یہ پہلا باب ہے عقل اور جہل کیا مطلب عقل کے مقابلے میں تو بے عقلی ہے عقل اور حماقت تو یہ ہونا چاہیے تھا علم اور جہل ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں ہے عقل اور جہل کیا وجہ ہے سوچیں تھوڑا زہن پر زور ڈالیں کیا ہو سکتا ہے ادھر سے آپ لوگ میں سے کوئی عقل اور جہل کیا وجہ ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو جواب دے میں عقل کوئی صحیح ہو ذہن تو دوڑایا جا سکتا ہے نا مشکل نہیں ہے اس میں پھر سے رہے کوئی سوال کر رہا ہے آپ سے کہ عقل اور جہل کیوں ہیں چونکہ عقل اور جہل میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں شاید ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہے جی عقل صحیح کی جہل عقل صحیح کی ملیو کرتے ہیں فیصلہ کیا رہا ہے عقل کی استعمال کیا ہے یہ ایک بات ہو سکتا ہے یہ گلتا ہے صحیح تھوڑا سا میں اور آگے بڑھتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں کچھ آئے یہ سماہ بن مہران سے روایت ہے اور اس میں امام صادق علیہ السلام نے عقل اور جہل کے پچھتر لشکر بیان کی ہیں پچھتر سیونٹی فائیو لشکر بیان کی ہیں کہ جس میں آپ نے ان لشکروں میں اخلاقی فضائل کو بیان کیا ہے یہ وہ حدیث ہے کہ اس کی مختلف شرعہ کی گئی ہے مولا صدرہ نے اس کی شرعہ کی ہے اس کے اندر امام صادق علیہ السلام نے جہاں عقل اور جہل کو بیان کیا ہے مختلف ان اخلاقی فضائل کو بیان کیا ہے مثلا عقل کے ساتھ نے عقل کی فضیلتیں کیا ہیں مثلا سچائی عقل کی فضیلت کیا ہے مثلا عقل ہمیشہ خیر کی طرف دعوت دیتی ہے عقل کی فضیلت یہ ہے امنت داری یہ سب عقل کی فضائل جہل جہل کا جو آپ نے وزیر بیان کیا ہے اس میں دو وزیر بیان کی ہیں اور اس کے بعد باقی سب سپاہی ہیں پہلی منزل یہ ہے کہ عقل عقل کا وزیر ہے خیر نیکیاں اچھائیاں یعنی عقل جب بادشاہد ہوتی ہے تو اس میں کچھ وزراء ہوتے ہیں کچھ پھر ان کے سپاہی ہوتے ہیں فوج ہوتی ہیں تو امام صادق علیہ السلام نے 75 سپاہی بیان کی ہیں اور جو وزیر بیان کیا ہے عقل کا خیر کو بیان کیا ہے اور ادھر سے جو جہل کا وزیر بیان کیا ہے وہ برائیوں کو بیان کیا ہے شر کو بیان کیا ہے اب آپ سوچیں کہ یہ عقل اور جہل کا مطلب مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عقل کے ساتھ علم کو بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے میں بھی چپ چپ بیٹھا رہوں گا اسے جب تک آپ جواب نہیں رہیں گے سوچیں کوئی خلاس تو ہے نہیں آپ سوچ سکتے ہیں ایک گفتگو ہے ہماری اور اوہ سا زہن پہ زور ڈالگی عقل کو سوچیں کہ عقل ہمیں کیا دیتی ہے مطلب کوئی بولے گا اگر تو اس کو کوئی جرم ہے بولنا بولنا ہے کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا زہن پہ زور دینا سمجھ میں آئے گا عقل کیا کرتی ہے آپ پہنچ دی رہا ہوں عقل کیا کرتی ہے عقل راستہ بتاتی ہے عقل اور جہل جہل کیا ہے راستہ وہاں پہ تاریخ ہو جاتا ہے پھر چلیں تھوڑا سا میں اس کو آسان کر دیتا ہوں لیکن تھوڑا ہی سا اس پہ وہ رکھ کے آپ خود دیکھیں گا کہ کیا ہے در حقیقت عقل جو ہے پروردگار نے جو راہ بتائی ہے اس راستے پر ایک روشنی ہے جو عقل ڈالتی ہے کہ خدا کا راستہ ہے وہاں تک پہنچائے گا جہالت کیا ہے جہالت در حقیقت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کچھ جانتا نہیں ہے جہالت اس کی بےعقلی ہے ہو سکتا ہے کہ انسان بہت پڑا لکھا ہو ایک ڈاکٹر ہے انجینئر ہے لیکن پڑھ لکھ کے وہ جاہل ہے ہم کیوں گولتے ہیں پڑھ لکھ کے جاہل ہے اس لئے کہ اس کے کام ایسے نہیں ہے الٹے الٹے کام کرتا ہے کوئی قائدے کا کام نہیں کرتا مثال کے طور پر فرض کریں کہ مثلا اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے اب اس ضرورت کا وہ خیال نہیں رکھتا ہے اور جو بچوں کی مثلا چوکلیٹ ہر ٹائم مجھ کے گھر میں بھری رہتی ہیں توفیاں بھری رہتی ہیں کھانے کا انتظام نہیں کرتا جو پیر کا وقت ہے سب کو بھوگ لگ رہی ہیں وہ بچوں کو خوش کرنے کے لئے چوکلیٹ لے کے آگیا ڈاکٹر صاحب بھی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ان سے بڑا جاہل کون ہے خود پر خود کہے گا انسان ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسے افراد کو جو ہماقت والا کام کرتے ہیں نادانی کا کام کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں اتنا بڑا جاہل انسان ہے وہ جاہل ہوتا ہے پڑا لگا ہوتا ہے لیکن پڑھ لکھ کر جاہل ہم کب کہتے ہیں کہ جب وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل کے مقابلے پر شیخِ قلیری نے جہالت کو اس لیے نقل رکھا ہے کہ یا عقل ہے اور یا جہالت ہے اب علم کا مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں علم عقل کے ساتھ میں ہے تو اب وہ علم ہے لیکن اگر علم ہوتے ہوئے استعمال نہیں ہے اور عقل کی راہ میں نہیں ہے تو یہ جہالت ہے یہ صفاحت ہے یہ ہماقت ہے خیر یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کے لئے اشارہ کیا اس پہ اور سوچئے گا کیونکہ آپ کے سوچنے ہی کہوں یعنی یہ مسئلہ یہی تھا کہ اس پہ آپ سوچیں اور آپ جواب دیں تو اس کے بعد بات آگے بڑھ لیتی خیر اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم نے عقل اور جھیل کو لے لیا چونکہ ہمارا موضوع تربیت سے متعلق ہے تو آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی حیات تیبہ کے سنسلے سے آپ غور کریں گے کہ کیوں حضور کو بھیجا گیا تو آپ کو کیا ملتا ہے تو پیغمبر کی بیست کا پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ تلاوت کی جائے تذکیہ نفوس نفسوں کو تذکیہ کیا جائے جب تک تذکیہ نہیں ہوگا جب تک آپ آپ ایک منزل پر اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کریں گے جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوگا تب تک اس کے اندر علم نہیں آسکتا لہذا پیغمبر کی جو بیست کا مقصد ہے وہ تذکیہ نفس ہے جب ہم نے یہ جان لیا کہ پیغمبر کی بیست کا مقصد تذکیہ نفس ہے اور تعلیم کتاب ہے تو اب یہ ہماری زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ علم ہمیں فائدہ کیا پہنچا رہا ہے ہمارے نفس کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے ہمارے کردار میں ہمارے وجود کے اندر کوئی خیر آ رہا ہے کوئی اچھائی آ رہی ہے اس لیے کہ اگر علم ہوتے ہوئے انسان ابتداء جو آپ کسن ہے جو آپ کی ایج ہے جس مرلے میں آپ ہیں اگر علم سے اس وقت آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آگے نہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا علم جو آپ کی ہے ایک استاد تھا اپنے شاگرد کے ساتھ ایک جنگل میں جا رہا تھا استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا یہ جو جھاڑیاں ہیں اس میں جو چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ان میں سے دو ایک کو اکھاڑ کے لے کے مجھے دو اس نے اکھاڑ کے لے کے دے دیا پھر آگے بڑھا آگے جا کے اس نے کہا کہ ایسا ہے یہ جو بڑا سا تناور درخت ہے اس کو بھی اکھاڑ کے لے کے آؤ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے یہ درخت تو میں نہیں اکھاڑ سکتا ہوں تو بانائی نہیں ہے اس کو کاٹنے کے لیے بھی دو تین لوگ چاہیے میں اکیلا کاٹ بھی نہیں سکتا ہوں استاد نے اس کو متوجہ کیا کہ دیکھو انسان کے وجود کے اندر روح اور روحانی برائیاں ایسے ہی ہیں دل کے اندر اگر حسد ہے کینہ ہے تو اگر ابھی آپ نکال دیں گے جب ہے تو اکھاڑ کے پھیک سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر گیا سالیس پچاس سال کی ایج ہو گئی تو اب جو بغض ہے جو کینہ ہے جو حسد ہے جو برائیاں ہیں وہ نکلنے والی نہیں ہیں علم کا کام کیا ہے علم کا کام یہ ہے کہ علم وہ تیشہ ہے یا وہ کلھاڑی ہے یا وہ ایسی کٹنگ کا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو جب یہ ابھی اپنی پوری مضبوطی نے نہیں پکڑی ہے جڑے مضبوط نہیں ہیں اس وقت اس کو کٹ کے پھیک سکتے ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم اس کی طرح متوجہ ہو سکتے ہیں اگر کسی کے دل میں کسی کا بغض ہے کینہ ہے کسی کی نفرت ہے یہ سالی چیزیں اگر انسان کے وجود کے اندر کہیں دل کے اندر یہ ہے جھوٹ بولنے سے کا کام نکل جاتا ہے وہ جھوٹی بولتا رہتا ہے یہ آگے جا کے حیبٹ بن جائے گی اور اتنی مضبوط جڑے ہو جائیں گی انسان نہیں نکل سکتا جو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی کہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کے جہل نے ان کو مار دیا یہ یہی پر ہے کہ اگر ہم اپنی ان برائیوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو یہ ایک جہل ہمارا ہمیں مار دے گا ہمیں ختم کر دے گا اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اقلمان انسان کون ہے کسے اقلمان کہا جائے گا یہ بھی آپ سے سوال ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اقلمان کون ہے یہ پہلا والا تو آپ نے نہیں بتایا دوسرا تو بتا دیں اقلمان انسان کون ہے یہاں پہ تو مسلسل کلاسز ہوتے رہتے ہیں نا علماء بھی آتے ہیں آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اور آغام انوبر بھی آتے ہیں دیگر بزرگان بھی آتے ہیں تو اتنا تو بتایا ہوگا کہ اگر کوئی پوچھے کہ اقلمان کون ہے تو آپ بتا سکیں کہ اقلمان کون ہے کسے کہتے ہیں اقلمان چلیں آپ لوگ سوچیں پھر بتائیے میں بھی اپنا کچھ پڑھتا ہوں سوچ لیجئے پھر بتائیے اقلمند کون ہے کس سے آپ اقلمند کہیں گے بھائی آپ کو اقلمند نہیں پتا آپ کے شہر میں کوئی اقلمند نہیں ہے یا آپ جہاں پر ہیں گھر میں رہتے ہیں کلاس میں جاتے ہیں تو کسے اقلمند کہتے ہیں کس سے وہ نہیں کرے کہ بات غلط ہو جائے گی جو ہے ذہن میں آرہا ہے اس کو بیان دو کہ نہیں تو پتا چلے گی بھائی آپ کے ذہن میں اقلمند کسے کہا جاتا ہے کوئی اقلمند ہو تو پتا ہے بھائی اقلمند کون ہے ڈسکس کرنے آپ پس میں پھر بتائیں بھائی آپ لوگ سوچیں پھر یہ لوگ بتا دیں گے آپ لوگ رہ جائیں گے ڈائی اقلمند کون ہے کسے کہا جائے گا عقل سے کام لینے والے ہیں عقل سے کام لینے والے ہیں وہی تو مسئلہ ہے عقل کسے کہتے ہیں کہ عقل سے عقل مند کلے میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں وقت بھی کم ہے یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ حدیث میں دیکھیں ہمارے ہاں میں بہت سارے نوٹس بنا کے لے کے آیا تھا لیکن اب اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بولی نہیں دیں یہ ہے سب کتاب بھی لے کے آیا تھا بک شہید بتاری کی وہ بھی میں نے جیب میں رکھ لی جائیں آپ لوگ کا مسئلہ آسان ہو گیا دیکھیں ہماری ہاں آج کل جو دنیا میں عقل مند کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں ایک ایسا انسان ہے فرض کریں جو اپنی دنیا کے سارے معاملات میں بہت تیز ترار انسان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا اسے ہم دنیا میں عقل مند کہتے ہیں ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنا کام اپنا ورگ ٹائم پر کر لیتا ہے اسے عقل مند کہتے ہیں آپ جو ہے فرض کریں ہوم ورگ آپ کو اگر ملتا ہے کچھ ایسی چیز جو آپ کو گھر پر دی جاتی ہے کہ یہ ورگ آپ کو کر کے لانا ہے اس کو ٹائم پر وقت پر آپ کر کے پہنچا دیتے ہیں ٹیچر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہ عقل مندی اگر اس سے بڑھ کر آپ کسی ایسی منظر پہنے یا تھیسز وغیرہ لکھ رہے ہیں کچھ لکھنا ہے تو آپ نے وہ جو لکھنے کے لیے کہا گیا اس کو تیار کر دیا اس کو عقل مندی کہا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں یعنی جو کام انسان کو دیا جا رہا ہے اس کے وقت پر وہ کام اسی طرح سے اس طرح سے ہونا چاہیے انسان اگر انجام دے رہا ہے تو اسے عام طور پر عقل مند کہتے ہیں اٹھ جائیں گے آپ اوپر ہو کے آئیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دولت مند ہو اور ایسا بزنس مثلا اس کا ہو کہ وہ ایک سال کے اندر جو اس کا بزنس ہے اس کو دوگنا کر دیں یا چوبنا کر دیں تو کہا جائے گا یہ عقل مند انسان ایک انسان کا مثلا کاروبار ایک شہر میں ہے تو وہ انہیں مثلا کاروبار کو تین چار شہروں میں پھیلا دیں اتنا بزنس اپنا اسٹیبلش کر رہے عقل مند کہیں گے یہ ظاہری نگاہ ہے جو عقل مند ہم اس دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو بیان کیا ہے عقل سے مراد وی علم علم وراقل تقریباً ایک ہے جب استلاحات کو مختلف چیزوں کو آپ جان لیتے ہیں تو اب وہ چیز جو آپ نے سیکھی ہے کسی سے حاصل کی ہے اسے علم کہا جائے گا اب جب اس علم سے آپ استفادہ کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ عاقل ہیں اور اگر اس علم سے استفادہ نہیں کیا تو وہ جہالت ہے یعنی علم بغیر عقل کے جہالت ہے علم عقل کے ساتھ یہ علم ہے لیکن عقل کے بغیر ہے تو جہالت یہ ذہن میں رہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف ان عقل الناس بے شک عقل من کون ہے من عرف ربہو فعطا جو اپنے رب کو پہچان لے اس کی اطاعت کرے من عرف اعداہو فعصا جو اپنے دشمن کو پہچان لے اور اس کے مقابل پر ڈڑ جائے کھڑا ہو جائے من عرف دار قیامحا فعصلاحا جو اپنے دار قیام کو پہچانے جہاں اس کو جانا ہے جہاں پہنچنا ہے یہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ایک پل ہے ایک ٹرین ہے جو چل لئی ہے جب یہ اپنے منزل پہ جائے گی تو وہ دنیا کہ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں پہنچیں گے اب آپ سے اگر کوئی سوال کرے عقل من کون ہے تو آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے یہ پیغمبر کی حدیث پیغمبر نے اس کو بیان کیا عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانے اس کی اطاعت کرے دشمن کو پہچانے اس کے مقابل پر کھڑا ہو جائے اپنی منزل کو پہچانے اسے کہاں جانا ہے اس کے لئے انتظام کرے ان آقل الناس من عرف عداہو فعصا من عرف دار قیامحا فعصلاحا من عرف سرعت رحیلہی فتزودہا جو اس بات کو پہچانے کی کتنی تیزی کے ساتھ وہ گزر رہا ہے کتنی تیزی کے ساتھ وہ گزر رہا ہے نہیں زمانہ جیسے جیسے دن و رات گزر رہے ہیں اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو یہ جانے کہ تیزی کے ساتھ جب وہ گزر رہا ہے تو اسے کہاں جانا ہے اور جہاں جانا ہے اس کے لئے اس کے پاس زیادہ سفر ہے کہ نہیں جب آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سامان لے کے جاتے ہیں کہ سفر میں جو ضرورت پڑے وہ کام آئے تو کیا ہم اگر آخرت کے سفر کے لیے جا رہے ہیں ہم مسلسل اس دنیا سے گزر رہے ہیں تو کوش ہم نے اتمام کیا ہے یہ پیغمبر نے عقل مند کی پہچان بیان کی ہے اب آئیے اس کی تھوڑی سے ہم وضاعت کریں گے اور آپ کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا ہمارے پاس شخصیت ہے عقیل بنی حاشم عقیل بنی حاشم عقیل بنی حاشم کون ہے یہ تو آسان ہے یہ بھی سخت سوال ہوگی عقیل بنی حاشم کسے کہتے ہیں اب آپ لوگ بتائیے عقیل بنی حاشم کس کا نام ہے عقیل بنی حاشم اگر قمر بنی حاشم عقیل بنی حاشم قلمدار بھائی آپ کے ان بچیوں سے میں پوچھ رہا ہوں انہیں ان لوگ سے نہیں عقیل بنی حاشم کسے کہتے ہیں بہت سادہ سوال ہیں اب یہ سوچ رہا ہے کہ آپ اجازت دیں تو یہ بتائیں آپ پرمیشن دے دیجئے عقیل بنی حاشم سانیہ زہرہ بی بی زینب سلام علیہ کو کہا جاتا ہے سمپل بی بی زینب کو عقیل بنی حاشم نہیں سنا آپ لوگ نے کبھی عقیل بنی حاشم کہتے ہیں یعنی بنی حاشم کی عقل من خاتون اب آئیے بی بی زینب سلام علیہ کا جو کردار ہے اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ نظر آئے گا یہ پوری حدیث جو ہے اس کردار کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے پہلی منزل یعنی پہلی منزل جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی اطاعت کی تو آپ دیکھیں بی بی حضرت ثانیہ زہرہ زینب سلام علیہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ شب آشور آپ بیٹھ کر عبادت کری تھی نماز شب پڑھ رہی تھی اور جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب خیمیں جل گئے تو بی بی راک پر خیمیں کی بیٹھی ہوئی تھی اور خاکستر کربلا میں جہاں پر خاکستر تھی آپ اپنے پروردگار کو نہیں بھولی تھی تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے رب کو پہچانے اور پھر اس کی اطاعت کرے اب اس کے اندر ایک تفصیل ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ کس انداز سے بی بی نے عبادت کی ہے تمام تر مشکلات کے باوجود دوسری منزل ازا عرا فعادہو فعسا اپنے دشمن کو پہچان لے پھر اس کا مقابل ڈٹ کھڑا ہو بی بی نے اپنے دشمن کو پہچان لیا کہ دشمن ابن زیاد ہے تو ابن زیاد کے دربار میں بھی آپ نے اس کا مقابلہ کیا اس کے مقابل اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا یعنی اس کے مقابل جب آئیں تو ایسا نہیں ہوا کہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر آئی ہوں کہ جس کے خاندان کو جس کے لوگوں کو قبیلے والوں کو سب کو قتل کر دیا گیا ہو اب اس کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہ ہو اپنے دشمن کا مقابلہ کیا اب یہاں سے آپ اس چیز کو پہچانیں کہ کوفے کے بازار سے یہ بی بی گزرتی ہوئی آئی ہیں اور کوفے میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے لیکن کوفے والوں کو جو خطاب کیا ہے اہد الخطل والغذر والخل کے ایدھو کے باز اہمکار لوگوں یہ سب کہا ہے لیکن کوفے والوں کو اپنا دشمن نہیں قرار دیا ہے توجہ کیجئے گا ہماری جو مشکل ہے کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہوتا ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں اقلمندی اگر ہم اقلمند ہیں تو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو آپس میں دشمنیاں کریں گے یادہ ضروری ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں کہ وہ کون ہے اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اگر ابن زیاد دشمن ہے تو میں دربار میں بھی اگر جاؤں گی کوفے کے بازار میں بھی جاؤں گی وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے دشمن کے پاس جا کر اس کا مقابلہ کروں گی دوسری منزل تیسری منزل جس نے اپنے دار قیام کو پہچانا یعنی جہاں اس سے جانا ہے اس کو پہچان لیا اب اس کی اصلاح کی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے رشتداروں میں کچھ لوگ باہر جاتے ہیں مثلا فوراں جاتے ہیں دوسری کنٹری جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کہتے ہیں ان کی جاؤب ہے وہاں پر پیسہ کمانے کے لئے گئے دو دوست مثلا ایک ساتھ وہاں پر پہنچے ایک ساتھ مثلا یو ایس پہنچا اور پہنچتے ہی جیسے اس کی جاؤب لگی ابھی دس دن نہیں ہوئے تھے وہ پروپرٹی دھننا اس نے شروع کر دی کیوں کہا کہ یہاں پر مجھے مکان بنانا ہے یہاں پر مجھے مکان بنانا ہے ایک اور دوست تھا وہ جب پہنچا تو اپنا جو کچھ بھی اس کا یعنی کرایا ہو رہا تھا وہ اس کا کر رہا ہے کہ اس کا یہ آرینج کر سکوں اور اپنا محنت کر رہا ہے اچھا جب اس کی سیلی ملی اس نے تو اس میں لگا دی اپنا مکان بنانے میں پہلے والے دوست نے دوسرے کو جب ملی تو اس نے تھوڑا سا رکھا کچھ کرایا دیا باقی اپنے گھر بیج دی اور سال گزرتے گئے تین چار سال ہو گئے تین چار سال کے بعد لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ آپ کے ہیدر آباد کے شہر سے دو دوست گئے تھے ایک دوست کا مکان جیسا تھا ویسے ہی ہے یہاں پر دوسرا دوست یہاں پر مکان بنوارا ہے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے تو دونوں ساتھ میں کہتے ہیں جوب بھی ایک ہی جگہ پر لگی چکر کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ بھائی وہ جو پہلے والے دوست ہیں وہ اپنا گھر وہیں یو ایس میں بنوارا ہے اور یہ والا جو ہے یہاں بنوارا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ میں کچھ ایسا بیلویل آیا جو بھی ہوا کہ بھائی اس کا تو دماغ گھوما رہتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دم سے اس کو خیال آیا کہ جتنے ہیں سب کو باہر نکالو انہوں نے کہا سب لوگ جاؤ اب جو یہ آئے یہاں پر تو بتائیے کون انسان زیادہ خوش ہوگا جس نے اپنا گھر یہاں پہ بنوارا تھا یہ تو وہاں پہ تھے وہ آنے پانے بھاؤ ان کو بیجنا پڑا وہ گھر جو وہاں بنوارا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اقل مند وہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی فکر کرتا ہے تو اب ہم یہاں پر ہیں اور ہماری یہ زندگی جو ہے پچاس سال کی ہے بہت زیادہ ساٹھ سال کی ہے پہ سٹھ سال کے بعد پتہ نہیں ہوگا ہڈیاں بھی پتہ نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی تو اب یہ منزل ہے اس منزل پر اقل مند کون ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا گھر وہاں بنوائے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے اقل مند یہ ہے کہ انسان کی اقل مندی کا تقاضی ہے کہ اللہ کی اطاعت بندگی اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ آمال انجام دے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں اسے کام آئے یہاں تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے بہت زیادہ انسان کما بھی لیتا ہے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ اقل مندی کا ایک تقاضی ہے آخری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ کہ جو اقل مند انسان ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ وہ کوچ کر رہا ہے تو اس کے زیادہ سفر اس کے لیے ضروری ہے کبھی کبھی آپ جب سفر کرتے ہیں اور راستے میں سامان سفر ختم ہو جاتا ہے پانی ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں وہ آج کل تو ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن فرض کریں کسی جنگل میں کسی سہرہ سے گزر رہے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے تو جو افراد اس بات کو سمجھتے ہیں اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے تو سامان سفر کو اپنے ساتھ تیار رکھتے ہیں میں تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں ایک شخصیت ہے شیخ جعفر شوستری یہ سفر کے لیے نکلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس زمانے میں زیارت کا انداز یہ نہیں ہوا کرتا تھا جیسے آج ہم فلائٹ میں بیٹھے پہنچ گئے کچھ گھنٹوں میں یا پھر فرض کریں کہ اگر وہیں کا شہر ہے تو ٹرین سے وہیں اگر ہم ایران میں ہیں یا عراق میں ہیں تو ٹرین یا بس کا سفر ہم نے کیا سولہ سترہ گھنٹے میں ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا کہ موسم اچھا ہے کہ نہیں بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیا ہے معاملہ کس طرح سے ہے اور اس کے بعد خچر ناکہ یہ جو رہوار ہوتے تھے ان کو لے کے چلتے تھے سامانے سفر اس کے اوپر لات دیتے تھے اور پھر جو جگہیں ہوتی تھی وہ بھی مویین ہوتی تھی کہ یہ سرائے ہے یہاں پر ٹھہرنا ہے وقت بھی مویین ہوتا تھا کہ اس وقت میں یہاں پہ پہنچ جانا ہے اور اگر نہیں پہنچے تو پھر مشکل ہوتی تھی چوروں کا ڈر ہوتا تھا ڈاکووں کا ڈر ہوتا تھا ایک سخترین حالات ہوتے تھے تو یہ شیخ جعفر شستری مشہد کا سفر کر رہے ہیں نیشاپور پہنچے اپنے خچر کے اوپر سامان لادے ہوئے تھے نیشاپور پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کاموں میں مشغول ہیں کچھ بن رہا تھا سرکشن کا کام چلیا تھا تو یہ وہاں پہ پہ پھیر گئے انہوں نے اپنے خچر کے اوپر سے سامان کو اتار لیا اتار کے رکھ دیا اس کے بعد لیٹ گئے اس طرح ہاتھ کرنے لگے آرام کرنے لگے پھر دیکھا کہ ان کا خچر بھی آرام کرنے لگا وہ بھی لیٹ گیا پھر وہ اس کو دھوپ لگی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانور اپنا لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تو وہ زمین میں لوٹ پوٹ ہونے لگا لوٹ پوٹ ہونے لگا تو انہوں نے دیکھا ہے اب یہ گریہ کرنے لگے شاید جعفر شوستری گریہ کرنے لگے رونے لگے لوگوں نے وہاں پر کام مشہول تھے وہ آئے اور آکے انہوں نے پوچھا کہ بھئی گریہ کا سبب کیا ہے ابھی تو آپ آئے تھے ابھی اپنے سامان اتارا تھا یہ کیا مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں توجہ کی جگہ اس بات پر رو رہا ہوں اس لیے گریہ کر رہا ہوں اس نے آرام کرنے کے لئے نہیں سوچا تو جب میں نے اس کے اوپر سے بوجھ اتار لیا اس کی پیٹ ہلکی ہو گئی اور اسے احساس ہوا کہ اب آرام کرنا چاہیے تو میں خود سے کہہ رہا ہوں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ جعفر شوستری کیا تم نے اپنی پیٹ پر سے اللہ کی بندگی کا بوجھ اتار دیا ہے تو تم آرام کر رہے ہو اگر بندگی کا بوجھ نہیں اتارا ہے تو آرام نہیں آگے بڑھو کچھ کرو سوچو سلوات پڑے محمد اور آل محمد دیکھیں جہاں پر علم ہوتا ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں عقل ہوتی ہے اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں انسان اپنے کل کے بارے میں سوچتا ہے آہندہ کے بارے میں سوچتا ہے آپ جہاں اپنے فیچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو مثلا ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے یہ سالی چیزیں یہ سب جب آپ یہاں سے جائیں گے تو کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں جائے گا انجینئر بن کے نہیں جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پروردگار دیکھے گا کہ تم انسان بن کے آئے ہو کے نہیں ہو انسان بن کے آئے ہو کے نہیں ہو لہٰذا جہاں پر بھی آپ کو جو بھی بننا ہے جو بھی کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی اوپر آپ کو توجہ دینی ہے وہ اس بات کی طرح توجہ دینی ہے کہ ہم نے جو مقام حاصل کیا ہے اس مقام کے ساتھ ساتھ ہم انسان بھی بن پائے ہیں کہ نہیں بن پائے ہیں اور اگر ہم انسان نہیں بن پائے ہیں پھر سخت منزل ہوگی اور پھر فرشتوں کا جب سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا تو اس وقت ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی اور اس کے لئے ضروری ہے کہ زندگی میں ہم عقل کے ساتھ ساتھ بصیرت رکھتے ہوں بصیرت رکھتے ہوں جب ہم بصیرت رکھیں گے اچھا بصیرت کے لئے ایک چیز بہت ضروری ہے آپ کے پاس ایک اچھا دوست ہونا چاہیے اچھا فرنسل کر ہونا چاہیے جو آپ کو متوجہ کریں کہ جہاں پر آپ بھڑک رہے ہیں وہاں پر بتائیں اب میں یہاں پر آپ کو ایک دو حدیثیں بیان کروں گا کہ جس میں دوست کو بیان کیا گیا ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے آپ کی سب کی ایک دوستے سے دوستی ہوگی اور آپ کے دوست جو ہیں انشاءاللہ اچھے ہی دوست ہوں گے دو میار حدیث میں جو بیان کیا ہے وہ میں دو میار آپ کے سامنے رکھنا ہوں اس کے اوپر دیکھیں اگر ایسا ہے تو آپ کا دوست آپ کے کام آنے والا ہے اور نہیں ہے نہیں آنے والا دوست کا مطلب سے دوست نہیں سہیلی اور فرنڈ بھی ہو سکتے ہیں یعنی دونوں چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں ہی انداز میں دونوں کے سلسلے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کی سہیلی وہ اس کے سلسلے سے تلاش کرے آپ ہیں تو آپ اس بات میں تلاش کریں کہ آپ کا دوست کیسا ہے لا یکونو لا یکونو صدیق صدیقا ایک دوست دوست نہیں ہے حتی يحفظ اخاہو فی ثلاث یہاں تک کہ اپنے دوست اور اپنے بھائی کو وہ تین جبوں پر محفوظ رکھے تین جگہ کیا ہیں فی نقبتہی جب دوست مشکل میں پڑے مشکل میں اس کا ساتھ دے انہی کے مشکل میں کہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ابھی نہیں آسکتا ہوں یا مجھے میں فلان جگہ پہ میں خود پریشان ہوں جتنی بھی پریشانی ہو دوست کی جو کسورٹی ہے دوستی کا جو میار ہے وہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دوست ہے تو دوست سچا اس وقت ہے جب اپنے دوست کے کام آئے مشکل میں کام آئے فی غیبتے ہی اگر دوست نہیں ہے کہیں چلا گیا ہے آپ فرض کریں کہ کلاس میں نہیں آسکا دوست ہم نے نوٹس بنائے ہیں دوستی کا تقاضی ہے کہ اگر ہم نے نوٹس بنائے ہیں اور وہ لیکچر میں نہیں ہے یا جو کلاس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں نہیں لچ سکا چونکہ مریض تھا یا نہیں آسکا سفر میں گیا ہوا تھا دوستی کا تقاضی ہے کہ اس کے لیے ہم وہ نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے حاضر ہوں اور اس طرح سے اس کو جو نوٹس وغیرہ ہیں جو ہم نے بنائے ہیں اس کو دے دیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرے نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو حدیث کا جملہ ہے فی غیبت ہی و وفات ہی یہ آخری منزل ہے کہ دوست دوست وہ ہوتا ہے جب انسان زنیا سے چلا جائے تب بھی نہیں بھولتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری منزل ہے کہ اگر ایک دوست ایک دوست کو اپنے لیے منتخب کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے کہ سوچیں کہ مرتے دم تک یہ ہمارا ساتھ دے گا اگر دراسی مشکلوں میں ساتھ چھوڑ دے اس کا مطلب وہ دوست نہیں ہے دوسری حدیث ایہا کا ومساد قتل احمق احمق سے بچو دوست دیگر نہیں جو احمق ہے اقل مند نہیں ہے بے وقوف ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا یا ذرہ لیکن فائدہ نہیں پہنچائے گا نقصان پہنچا دے گا وہ خود فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا ایہا کا ومساد قتل احمق احمق سے بچو ایہا کا ومساد قتل بخیل اب ایک منزل ہے وہ شخص جو کنجوس ہے خرش نہیں کرتا اپنے دوست کی جیب کے پر اس کی نظر رہتی ہے ایسا شخص بھی دوستی کے لائق نہیں ہے اور آخری بات من لم یبالک فاؤ عدو دوستی کے لئے ایک چیز ضروری ہے جو آپ کی فکر کر رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے اور جو آپ کی فکر میں نہیں ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے تو جب آپ اس عقل کو آپ لے کے چلیں گے عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے کہ فکر کریں گے عقل سے استفادہ بہت ضروری ہے عقل سے استفادہ عقل تو پروردگار نے سب کو دیئے استفادہ کہاں پر ہوگا جہاں آپ عقل کی روشنی میں کچھ سوچیں گے فکر کریں گے عقل کے اوپر جب زور ڈالیں گے تو عقل کا جب چراغ جلائیں گے تو وہ روشنی ہوگی لیکن آپ سوچیں گے نہیں فکر ہی نہیں کریں گے عقل آپ کو خوش نہیں دے گی اسی لیے عقل کا چراغ جلانے کے ساتھ ساتھ اب ضروری ہے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اچھے دوست ہوں تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے یہ جو اچھے دوست ہوں گے آپ کے ساتھ یہ بھی اپنی عقل کو جب جوڑیں گے اور یہ بھی اپنے عقل کے چراغ جب جلائیں گے تو راستہ آپ کو بہتر طور پر دیکھ سکے گا اور تو انسان جتنی تیزی کے ساتھ منزل کو تیہ کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ خدا کی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا دیکھیں یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بصیرت ہے تو آپ راستے پر چلنے ہیں بصیرت تو سمجھتے ہیں نہ بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت یعنی تو انسان کی نگاہ ظاہری ہے اس کو بسارت کہتے ہیں بصیرت یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے حقائق کو دیکھیں جو چیزیں آپ کو یہ آنکھ نہیں دکھا رہی ہے غور کریں ایک اپنی نظر کے اندر گہرائی پیدا کریں اسے بصیرت کہتے ہیں ایک ایسا شخص جو بصیرت نہیں رکھتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ غلط راستے پر چلنا ہے سیدھا اس کو جانا چاہیے الٹا جا رہا ہے اب اس میں کیا ہوگا اب اس میں جتنا تیزی سے وہ الٹے راستے کے طرف جائے گا اتنی تیزی سے اپنی جو منزل ہے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اب اس کی مثال میں دے دوں اور آپ کی زہمت کو ختم کروں کہ بصیرت جب نہیں ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے دیکھیں ابن زیاد جو ہے جو کوفے میں آیا ہم ایام اعظامے ہیں اور امام حسیٰ علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ کوفے میں چالیس ہزار لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا بارہ ہزار لوگوں نے خط لکھا تھا چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی جنہیں مسلم کی تو یہ بارہ ہزار لوگ کہاں غائب ہو گئے زمین نکل گئے یہ آسمان نے اچھک لیا کہاں گئے یہ چالیس ہزار لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی یہ کہاں چلے گئے اس پہ کبھی غور کیجئے گا کہ کیا وجہ ہوئی کیوں ایسا ہوا جہاں بصیرت نہیں ہوتی ہے وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ابن زیاد کو جناب مسلم کے سلسلے سے کیسے پتا چلا کہ جناب مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ابن زیاد کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا ماقل ابن زیاد نے اپنے غلام کو کچھ پیسے دیئے کہ تین ہزار درم لے کے جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ مسلم کہاں ہے یہ آیا اور جناب مسلم نے اوسجا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے امام حسین کے سفید کا پتہ چاہیے اور میں شیعہ ہوں شام سے آیا ہوں ان کی ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے اور پھر تھیلی نکال کے دی اس میں تین ہزار درم تھے کہا یہ میں مدد کے لیے دینا چاہتا ہوں جناب مسلم ابن اوسجا اس وقت غیر ہے کہ ضرورت بھی تھی اور اسلحہ بھی تیار ہو رہا تھا لیکن انہوں نے زیادہ تحقیق نہیں کی اور جناب مسلم ابن اوسجا اس کو لے کے آئے اس کو ابو سمامہ کے گھر پہ کہ جہاں پر اسلحہ بغیرہ بن رہے تھے جب اسے پتہ چل گیا لنک ہو گیا ایک شیعوں کا اب یہ آہستہ آہستہ جہاں مسلم کے پاس آتا جاتا رہا اور جو ریپورٹیں تھیں وہ منتقل کرتا رہا ابن اوسجا کے پاس اس طرح سے تھوڑی سی بصیرت نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا اسی طریقے سے ابن اوسجا جب آتا ہے ابن اوسجا جب آیا تو لوگوں نے اعلان کر دیا کہ امام حسین کوفے میں داخل ہو چکے ہیں اپنے آپ اس نے نقاب ڈال لی اور کچھ لوگوں کو اگھٹا کیا کہ جو استقبال کر رہے تھے خجور کی شاخے تھے جو دکھا رہے تھے خجور کی شاخوں کو دکھا کے ہلا کے جیسے پھول ہلاتے ہیں پھولوں کی ٹینیاں استقبال کرتے ہیں ایسے اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے اور ہم اب ابن زیاد کا مقابلہ کر لیں گے لیکن جب لوگ اگھٹا ہو گئے اس کے اونٹ یا اس کے بھوڑے کے اردگرد اور اس نے نقاب اُلٹ دی یہ وہ منزل تھی کہ لوگوں کے پاس بصیرت نہیں تھی جب بصیرت نہیں تھی تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب عقل سے استفادہ نہیں کرتا ہے اپنے علم سے استفادہ نہیں کرتا ہے تو ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ بیٹھتا ہے یہ بڑی سخت منزل ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کیا ضروری تھا کہ جاتے لوگ پوچھتے جناب مسلم سے جا کے کہ مولا آپ امام حسین کے نمائندے بن کے آئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ مولا کب آ رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا اپنی عقل سے اپنی بصیرت سے استفادہ نہیں کیا لہٰذا یہاں پر ہوئے آخری منزل اور وہ منزل یہ ہے کہ جناب حانی ابن عربا کا نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ کہتی ہے کہ جب حانی کوفے میں چلا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ آٹھ ہزار کا لشکر ہوتا تھا پیادہ آٹھ ہزار کا آٹھ ہزار کا لشکر ہوتا تھا یا مسودی نے مثلا لکھا مرو جو زہب میں کہ دوسرے قبیلے والے سے آپ کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہ لوگ آپ کے لئے آتے تھے تو تقریباً تیس ہزار کا لشکر ہو جاتا تھا اور بعض جبوں پر تو یہ ہے کہ آٹھ ہزار کا لشکر گھوڑوں کا ہوتا تھا اور بارہ ہزار کا لشکر پیادہ ہوتا تھا بارہ ہزار پیدل اور آٹھ ہزار کا لشکر گھوڑوں پر اتنی تعداد جب ہانی اپنی عربہ کے ساتھ چل دی تھی تو آپ سوچے کہ کیسے جناب ہانی کو اصیر کر لیا گیا کیسے ان کو پکڑ کے شہید کر دیا گیا یہ بھی بصیرت کے نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہے ایک شخصیت ہے شرعہ قاضی کی شرعہ قاضی کو تمام کوفے کے لوگ ایک بڑی شخصیت کے اعتبار سے جانتے ہیں جب جناب ہانی کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کے جائے گیا ہے قید کر کے اور ابن زیاد نے جناب ہانی کے ناک کے اوپر ضرب لگائی ہے خون جاری ہو گیا اور ان کو عذیت کی ہے تو اس وقت جب لوگوں کو خبر ملی جناب ہانی کا ایک بڑا قبیلہ تھا مزحج اس کا نام تھا تو قبیلے کے لوگوں نے جب ان کو پتا چلا کہ ہانی کو پکڑ لیا گیا ہے پورے ابن زیاد کے دارال امارہ کو گھیر لیا تھا قبضے میں لی لیا تھا ننگی تلوارے لے کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دو ہانی کو اور مقتل اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن زیاد کے دارال صحافہ کے اوپر اگر حملہ ہو جاتا اس وقت اگر حملہ ہو جاتا تو اس کے پاس اتنے فوجی نہیں تھے جو مقابلہ کر سکتے تھے اس پر قبضہ کر لیتے یہ لوگ قبضہ کر لیتے ابن زیاد اگر مار دیا جاتا تو بات کربلا تک نہیں پہنچتی آپ سوچیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور کیوں ہوا یہ اب اس پر اگر غور کریں گے اسی بنیاد کے اوپر جو ہمارا علم ہے جو ہماری عقل ہے اگر ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں تو یہ جہالت ہے یہ نادانی ہے یہ ہماقت ہے جو بصیرت نہیں ہوتی ہے تو یہ منزل ہوتی ہے اب یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں کہ چھوڑ دو چھوڑ دو اور ابن زیاد وہ ایک مکار آدمی ہے اس نے کیا کیا کہ شرعہ کو بلایا ہے جس کا میں نے بتایا کہ شرعہ ایک کوفے میں بڑا انسان تھا قاضی تھا قضاوت کا جج تھا لوگ اس کی بات کو سنتے تھے اس نے شرعہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے میرے دربار کو پر میرے دال الخلافہ کو پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں ان سے جا کے کہہ دو کہ میں نے ہانی کو دیکھ لیا ہے اور ہانی صحیح سلامت ہے ان کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہچایا ہے کسی نے مارا نہیں ہے کوئی زخم ان کے اوپر نہیں لگا ہے تو شرعہ کہتا ہے یہ شرعہ نے خود نقل کیا تاریخ میں ہے شرعہ کہتا ہے میں آیا ایسی جگہ پر ایسے مقام پر جہاں پر ایک ہونچا مچان سا تھا کہ آپ بالکنی سمجھے کہ جہاں سے لوگ دکھ رہے تھے تو میں نے لوگوں سے جا کے خطاب کیا کہ کیا بات ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے سردار کو نہیں چھوڑا جائے گا ورنہ ہم حملہ کر دیں گے تو اس نے کہا کہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہانی صحیح سلامت ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہانی کو دکھاؤ کہاں صحیح سلامت ہے تو اس نے کہا کہ میں خود ہانی سے مل کے آ رہا ہوں ہانی کو ابن زیاد نے اپنا مہمان بنایا ہے تم لوگ کیوں پریشانہ رہے ہیں وہ اندر بیٹے ہوئے ہیں ابن زیاد کے ساتھ مہمان بنایا گفتگو ہو رہی ہے جبکہ ہانی زخمی تھے اور ہانی کو ابن زیاد نے قتل کرنے کے قصد سے بولایا تھا لیکن اس شرعہ قاضی نے لوگوں کو یہ جھوٹی گوائی دی یہ بصیرت کا نہ ہونا ہے پھر یہ خود کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ سچ بتا دوں لیکن میں نے سامنے دیکھا کہ ابن زیاد کا غلام تھا جو تلوار لیے ہوئے تھا لہٰذا یہ مجبور ہو گئے یہ دنیا پرستی ہوتی ہے جب انسان بصیرت نہیں ہوتی ہے اور دنیا اس کے چہرے پر پردے ڈال دیتی ہے تو نہ علم کام آتا ہے نہ عقل کام آتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا مجمع ہونے کے باوجود بارہ ہزار کا لشکر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا اور ہانی شہید ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم علم کی راہ میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو دو تین چیزوں کے پر توجہ رکھیں ایک تو عقل عقل سے استفادہ کیا جائے تفکر فکر سوچ جب انسان سوچے گا نہیں فکر نہیں کرے گا تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے گجلہ کھوکے رہ جائیں گے جتنا جتنا آپ فکر کریں گے جتنا جتنا سوچیں گے اتنا اتنا حقائق آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے اور جب فکر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ بے شیطان آئے گا وہ بہکائے گا اور جہالت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ شیطان وسواز ڈال کے انسان کے سینے میں اور انسان کے دل میں وسوزہ پیدا کر کے اس کو حقانیت کی راست دور کر دیتا ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے پہلے منزل پر ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی کوشش کریں وہ اپنی جگہ پر ہے وہ کوشش کریں محنت کریں کہ زیادہ زیادہ یہ علم حاصل کر سکے لیکن یہ علم اس وقت ہمارے لیے مفید ہوگا جب اس علم پر ہم عمل کریں ورنہ امام علی علیہ السلام کی وہ حدیث کے بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس سے فائدہ چونکہ نہیں پہنچایا لہٰذا ان کے علم نے ان کو قتل کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی منزل پر ہم بھی پہنچیں اگر علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں تو ہمارا علم ہمارا قاتل بن جائے جہالت کی بنیاد کے بور کیونکہ جہالت میں پھر وہ تبدیل ہو جائے گا دوسری منزل یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو کھلا رکھیں فکر کو کھلا رکھیں جتنی زیادہ ہم فکر کریں گے جتنا زیادہ ہم سوچیں گے اتنا زیادہ پروردگار کی طرف سے انعیت ہوگی اس لیے کہ ایک کوشش ہم کر رہے ہیں اور ایک پروردگار ہے ہم مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں پروردگار نے یہ رکھا ہے جو کچھ تم حاصل کروگے جو تم چاہوگے تمہیں ملے گا لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے جدو جہد کرنے کی ضرورت ہے تو جتنی ہم جدو جہد کریں گے اتنا پروردگار ہمیں دے گا اس کے ساتھ ساتھ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے توصل بہت ضروری ہے تین چار چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان میں سے ایک چیز بھی اگر آپ کو یاد رہ جاتی ہے تو محنت سوارت ہو جائے گی اور وہ یہ کہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو عقل مندی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے پراننگ کرے کہ جہاں اس کو جانا ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ